ٹیکسٹ بکس یہ یورپین کنٹریز میں جتنی آٹو امیون ڈیس آرڈرز ہیں وہ زیادہ کومن ہیں اس لیے بکس میں بھی ہوں گی اور اگزیم میں بھی ہوں گی تھائرائیڈ ڈیجیز جائنٹ سیل آرٹرائیٹس ملٹیپل سکلیروسس اگر آپ نے کوئی ایف آسی ایس کا اگزیم دینے جانا ہے تو یہ ڈیجیزز آپ کو اچھی طرح پڑھ کے جانی پڑے گی مجھے اپنا یاد ہے ایف آسی ایس کے اگزیم میں آہ there was a case of internuclear of thalmophagia and the nystagmus I saw first time in the in my life so but I could diagnose it because I had read so کیا ہوتا ہے internuclear of thalmophagia so on abduction there is nystagmus and there is limitation of adduction and what is webino wide-eyed bilateral internuclear of thalmophagia so when the INO is present in both eyes so یہ آپ میں دونوں ٹائم یاد رکھنی ہے okay so آہ coming back to آہ symptoms retrobalbar optic neuritis میں ڈاوٹ صاحب نے کہا جی ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے کونسی چیز affected ہوتی ہے ڈاوٹ ویول فانکشن ڈاوکے اور پین کی کمپلینٹ کیوں ہوتی ہے کیوں انفلمیشن تو بہت ساری جگہ پہ ہوتی ہے optic neuritis میں اوکلر مومنٹ کے ساتھ پین کیوں جو مسل شیط ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے سو جب اوکلر مومنٹ کریں گے مسل پل کریں گے تو وہ optic nerve میں پین ہوگی ایک ہوگی بار دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہے پین کے علاوہ فائنڈنگ optic neuritis کی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کب optic retroble bar neuritis suspect کرتے ہیں پیشنٹ میں رے پیٹی سب سے امپورٹنٹ سے سو پیوپل کا ریاکشن جب تک آپ نہیں دیکھیں گے ریٹرو بلبر نیورائٹس کو کیسے پک کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کلر بھی ہیں سو یہ جو optic nerve functions ہے نا یہ آپ کو ٹک 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 چار آنے چاہیے ڈگریز بھی ہیں کلر بھی ہیں پیوپلی ریاکشن ویول فیلڈ افیکٹ آپ ٹھیک نیور فنکشن جس کو جو سلو بتائے گا نا وہ پاس نہیں ہوتا یہ یاد اچھا یہ جو ہے ویول فیلڈ افیکٹ میں اے کیا ہے what is اے سینٹرل سکوٹوما بی کیا ہے سینٹرو سیکل سو سینٹرل سکوٹوما بھی ہے ساتھ آپٹک نا وہ بھی انوال کر رہے ہیں اچھا سی میں کیا ہے گوڈ آرکویٹس کوٹوما ہے آرک شیفڈ ہے آرکویٹس کوٹوما میں اور آرٹیفیکٹ میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے how do you differentiate let's say میں نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں اب میری آویول فیلڈ کریں گے تو یہ ریم ہے یہ ریم ہے so both the rims will produce an artifact on perimeter آرٹیفیکٹ میں آپ کی اپٹک ناوزن گوڑ دی گوڈ so آرکویٹس کوٹوما will always be linking to the blind spot وہ دیکھیں اگر آپ گوھر کریں سی میں the سکوٹوما is touching the blind spot تو اگر یہ touch نہیں کر رہا ہوگا تو یہ artifact so what is d altitudinal defect good so obeying the horizontal meridian is altitudinal defect اگر یہ vertical meridian کو اوہ اوہ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے کہ ہیں اگر vertical meridian کو obeying کر رہا ہے تو وہ hemi اوپک defect so اگر horizontal meridian کو obeying کر رہا ہے تو یہ altitudinal defect ہو یہ دونوں نو ٹائپس کے آپ یہ یاد رکھیں اوکے جو ڈیزیز اگر دو ہفتے سے زیادہ vual deterioration continue کر رہی ہے تو اس کا کیا مطلب آپ patient کو follow کریں چار ہفتے سے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور wean decrease ہوتی جا رہی what does it نہیں کوئی اور ڈیزیز کوئی اور space occupying لیے نہیں ہو سکتا اس سیٹی سکین کرائیں اگر وہ multiple sclerosis ہوگا تو two weeks کے بعد وہ stable ہو جائے 10 days two weeks کے بعد vual deterioration stop ہو جائے اور بلکہ improvement شروع ہے so if there is no improvement and the deterioration continues you will suspect any other diagnosis ٹھیک ہے یہ clinical course کا آپ پتا ہو نا بہت ضروری ہے اوکے سو ٹی ون ویٹ ایمیجز پہ ایم آر آئی میں کیا finding آتی ہے کسی وائٹ کلاس تو وہ ٹی ٹو پہ آتے ٹی ون پہ کیا آتا ہے بلیک ہولز یہ امریکن اکیڈمی پڑھے نا تو یہ بھی ایڈیشنل چیز ہے پہلے ہم صرف وائٹ کلاس پہ جاتے تھے پری وینترکل دونوں کریں گے تی ون اور تی ٹو دونوں کریں گے